السلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا سلمان شیخ تو آج ہم آپ کے لے کے آئے ہیں سیون مرلا وی وی آئی پی موڈرن ڈیزائن ہاؤس ویچ اس آویلیبل فار سیل ان سیٹی ہاؤزنگ جیلم تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے پر نیو آئے چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے گنو کلک کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا موڈرن ڈیزائن میں یہ گھر کنسٹرک کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ایلیویشن ہے یہ ڈی بلوک سیٹی ہاؤزنگ جیلم میں گھر موجود ہے فار سیل یہاں سے آپ فورٹی فیڈ وائیڈ روڈ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیدھا فیملی پارک کی طرف جاتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ فورٹی فیڈ وائیڈ روڈ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ بھی فورٹی فیڈ وائیڈ روڈ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی جنکشن کا پلوٹ ہے جہاں پہ یہ گھر بنا ہوئے تو چلیے آپ کو انٹیئر آف دی ہاؤز دکھاتے ہیں انٹیئر میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہاں پہ مین گیٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سالیڈ مین گیٹ ہے اور یہاں پہ آئیں گے تو ایکسٹرنل لان دیکھ سکتے ہیں جو کافی زیادہ سپیشیس اور والڈ ایکوریٹیڈ ہے ایلیڈی لائٹس کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ لیمز کا استعمال کیا گیا ہے جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو چلیے آپ کو انٹیئر آف دی ہاؤز دکھاتے ہیں تو انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کار پوچھ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ سپیشیس ہے یہاں پہ بڑی گاری ایزیلی پارک ہو سکتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ میٹ فینش میں ٹائل دیکھ سکتے ہیں جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آٹیفیشل گراس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ نش بنے ہوئے ہیں جس میں مزائک بنا ہوا ہے اور ساتھ ایلیڈی لائٹس دیکھ سکتے ہیں مارڈن ڈیزائن سیلنگ ورک یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وال لائٹ یہاں پہ سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں دورز دیکھیں ہیں یہاں پہ درائنگ روم کا اور مین دور تو بعد میں آپ کو وہ بھی جیک کرواتے ہیں یہاں پہ نشز بنے ہوئے ہیں جس میں ایلیڈی لائٹس کا یوز کیا گیا ہے سامنے کی طرف آپ وال دیکھ سکتے ہیں جس میں نش بنے ہوئے ہیں جس میں آٹیفیشل گراس اور ایلیڈی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں سے میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ایک سٹریئر کی لک دکھا رہا ہوں اور یہاں پہ آئیں گے تو سامنے کی طرف آپ کا مین دور ہے جو کہ سالیڈ وڈ کا مین دور ہے اور یہاں پہ آئیں گے تو درائنگ روم کا دور دیکھ سکتے ہیں جو کہ اگین سالیڈ وڈ کا دور ہے تو انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کا یہ درائنگ روم ہے سب سے پہلے ٹائل دیکھ سکتے ہیں ٹائل کمبینیشن آٹ کلاس ہے سامنے کی طرف وال کے پر وال پیپر اور وال لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں پہ آئیں گے تو موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آئیں گے تو ویٹیلیشن کے لیے بڑی وینڈو دی ہوئی ہے بس سیفٹی گرل اس سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کا مین ہال ہے یہاں پہ سپریشن پوائنٹ بھی بنا ہوئے جس کو آپ بعد میں آرڈیفیشل وال یا گلاس ٹور کے ساتھ سپریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کا دیکوریشن پیس کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے جس میں ایلیڈی لائٹ کا اسمال کیا گیا ہے دیکوریشن پیسز یہاں پہ یوز کیا گیا ہے جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہاں پہ انٹر ہوتے ساتھ سب سے پہلے مین ہال دیکھ سکتے ہیں ویلکم انزہ فانوس دیکھ سکتے ہیں جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موڈرن ڈیزائن کے سیلنگ ورک ہوا گا یہاں پہ اور سامنے کی طرف آپ ایلیڈی پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں پہ آئیں گے تو وال پیپر ویڈ وال لائٹ دیکھ سکتے ہیں جو کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ آئیں گے تو آپ کے سٹیٹس دیم ہی ہیں اور ساتھ آپ کا پورڈر روم ہے جو کہ آپ کے گیس وگر ایٹلائز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین سیٹ کا اسمال کیا گیا ہے تو چلیے آپ کو بیڈروم دکھاتے ہیں نیچے کچن آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں اس کے بعد اوپر بیڈروم دکھاتے ہیں یہاں سے آپ بیڈروم دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کے ایک بیڈروم ہے یہ ماسٹر بیڈروم ہے سامنے کی طرف پینڈیلیشن کے لیے ونڈو میں سیفٹی گریل دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وال پیپر کا یوز کیا گیا وال کے اوپر وارڈروبز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یو بی کی شیٹ کا یوز کیا گیا کافی زیادہ یہاں پہ سٹوئی سپیس ہے موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی سامنے کی طرف وال کے اوپر وال پیپر اور وال لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ سال اٹیچ واش روم ہے اٹیچ واش روم ہے ہاں پہ اگن دیکھ سکتے ہیں وینٹی آؤٹ کلاس ہے امریکن سیل کا یوز کیا گیا ہے ٹائل کمینیشن فلور کا اور وال کا آؤٹ کلاس ہے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو کی سیفٹی گریل اگزاوز فین موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آپ کو کچن آف دی ہاؤس لکھاتے ہیں تو کچن کی طرف جانے سے پہلے آپ ڈائننگ ایڈیا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پراپر ڈائننگ ایڈیا بنا ہوا ہے اگن ٹائل کمینیشن آؤٹ کلاس ہے سامنے کی طرف وال کے پر وال پیپر وال لائٹ کا یوز کیا گیا ہے پینلی کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آئیں گے تو آپ کا کچن ہے جو کہ کافی زیادہ سپیشیس ہے یہاں پہ کافی زیادہ سٹوری سپیسیز دیمی ہیں اور یہاں پہ ایڈی لائٹس کا یوز کیا گیا ہے یووی کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ بھی آپ جگہ جگہ سٹوری سپیسیز دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دیمی یہ بھی سیفٹی گریل اگزاوز فین دیکھ سکتے ہیں موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو ساتھ اس کے لانڈری ایڈیا آپ کو لانڈری ایڈیا دکھاتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ سپیشیز ہے یہاں پہ آپ اپنی واشنگ مشین وغیرہ لگا سکتے ہیں دواؤڈ دی ایکسٹریئر ویدر شیل کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ آپ اپنی واشنگ مشین وغیرہ ایزی لی لگا سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو فرس فلوڑ آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں تو جی ویئرز now we are heading towards فرس فلوڑ آف دی ہاؤس یہاں پہ سب سے پہلے ریلنگ دیکھ سکتے ہیں سٹیل ریلنگ یوز کی گئی ہے اور یہاں پہ لیف سائیڈ کے اوپر وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے سامنے کی طرف نش بنی ہوئی ہے جس میں ایلی ڈی لائٹ اور موڈرن وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ بھی سامنے کی طرف وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے ڈبل ہائٹڈ یہ روف ہے اور یہاں سے آپ کو میں فرس فلوڑ آف دی ہاؤس دکھاتا ہوں انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کا بڑا ہاتھ ہے فرس فلوڑ کے اوپر تو یہاں سے آپ موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں فانوس دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ خوبصورت ہے سامنے کی طرف وال کے اوپر آپ وال لائٹ دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں جس میں روپ لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک اگین دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو وائٹر لک دکھا رہا ہوں تو اوپر آپ کے تین بیٹروم ہے تو آپ کو تینوں بیٹروم دکھاتے ہیں تو میں ساتھ رہی تو جی ویئرز یہاں سے آپ فرس بیٹروم دیکھ سکتے ہیں فرس فلور پہ اگین موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور سامنے کی طرف آپ ویٹیلیشن کیلئے وینڈو ویسیفٹی گرل دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اگین وال پیپر ویڈ وال لائٹس دیکھ سکتے ہیں موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک وارڈروپ دیکھ سکتے ہیں یو بھی کی شیٹ کا یوز کیا گیا ہے سال اس کے اٹیچ واش روم ہے اگین ویٹی دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس برائٹی فٹنگ کا یوز کیا گیا ہے کافی اچھی کوارڈ ڈیزائن سیلنگ ورک ہوا بھائی سکر میں یہاں پہ ٹائل کمینیشن دیکھ سکتے ہیں فلور کا اور وال کا آؤٹ کلاس ہے سامنے کی طرف آؤ ویٹیلیشن کیلئے وینڈو بھی سیفٹی گرل دیکھ سکتے ہیں اگزاوس فین موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک تو چلیے آپ کو سیکنڈ بیٹروم دیکھاتے ہیں تو عجیب ہیئرز یہاں سے آپ سیکنڈ بیٹروم دیکھ سکتے ہیں جو کہ اگین یہ بھی کافی زیادہ سپیشیت بیٹروم ہے سامنے کی طرف پرنٹیلیشن کیلئے وینڈو بھی سیفٹی گرل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وال پرکر ویڈ وال لائٹس دیکھ سکتے ہیں جو یہ کافی زیادہ خصورت لگ رہے ہیں موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگین یہاں پر بھی وارڈروف دیوی ہیں یووی کی شیٹ کا یوز کیا گیا ہے یہاں پر ساتھ اٹیش واش روم ہے اگین وینٹی دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس وینٹی یہاں پر ٹائل کمیلیشن دیکھ سکتے ہیں فلور کا اور وال کا آؤٹ کلاس ہے اور یہاں پر میکن سیٹ کا یوز کیا گیا ہے سامنے کی طرف وینٹی لیشن کے لیے وینڈو اگزاست فین موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آپ کو تھرڈ بیڈروم دکھاتے ہیں اس کے بعد ٹیرس آؤٹی ہاؤس دکھاتے ہیں تو جی ویئرز یہاں سے آپ تھرڈ بیڈروم دیکھ سکتے ہیں فرس فلور پہ جو کہ اگین کافی زیادہ سپیشیس اور ماسٹر بیڈروم ہے سامنے کی طرف وال کے اوپر آؤ وال پیپر وال لائٹس دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آئیں گے تو وینٹی لیشن کے لیے بڑی وینڈو بھی سیفٹی گرل دیکھ سکتے ہیں ایسی کے پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں ہر بیڈروم میں اور یہاں پر آپ موڈر ڈیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اگین اس روم میں بھی آپ کو وارڈ روپ دی ہوئی ہے کافی زیادہ سٹورج سپیس ہے یہاں پہ یو بی کی شیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھ اس کے اٹیچ واش روم ہے اگین وینٹی دیکھ سکتے ہیں آؤٹ کلاس امریکن سیٹ کا یوز کیا گیا ہے ٹائل کمینیشن آؤٹ کلاس ہے یہ لیے آپ کو تیرس آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں تیرس آف دی ہاؤس کی طرف جانے سے پہلے اوپر آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے اور بھی آپ کا پروپر کچن دیا ہوئے جگہ جگہ یہاں پہ سٹورج سپیسیز ہے یو بھی شیٹ کا یوز کیا گیا ہے LED لائٹس کا یوز کیا گیا ہے وینڈیلیشن کے لیے وینٹو ہے موڈرن دیزائن سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ تیرس آف دی ہاؤس ہے آپ کو تیرس آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں یہاں سے آپ بائیڈ کا ویو لیکھ سکتے ہیں موڈرن ڈیزائن سیلنگ ورک یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سٹیل گرل دیکھ سکتے ہیں سیفٹی کے لیے اور یہاں سے بائیڈ کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں دی بلوک ہے سیٹی ہاؤزنگ جیلم کا تو چلیئے آپ کو روف آف دی ہاؤس دکھاتے ہیں اس کے بعد دیمانڈ آف دی ہاؤس بتاتے ہیں تو جی ویرز یہاں سے آپ روف آف دی ہاؤس دیکھ سکتے ہیں اوپر چپس کا یوز کیا گیا ہے جو کافی زیادہ مضبوط کام ہے اور یہاں سے آپ روف دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے دی بلوک ہے سیٹی ہاؤزنگ جیلم کا تو اس گھر کی جو دیمانڈ ہے وہ دو کروڑ پچاس لاکھ روپے ہے کسی بھی کلائنٹ کو یہ گھر پسند دو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دسکپشن میں نے میٹیل دی بھی ہے آپ کے لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ